بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا وہ بڑے بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بحر و برک کے تمام عجیب و غریب قصے سنا ڈالے پھر آپ علیہ السلام سے ظالم اور حسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا وہ کہانی دراصل ایک ازمائش تھی اور میں ایک شیر نر ہوں ظاہر ہے زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بیزتی ہوتی ہے اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوں تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر دوست نے آخرین کہا اور پھر سوال کیا کہ تم پر کنان کے کنویں اور مصر کے قید کانے میں کیا گزری حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہی گزری جو چاند گرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے جب باتیں ہو چکیں تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوگات لائے ہو کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے پنچکی پر گے ہوں کے بغیر جانا آپ علیہ السلام کے دوست نے کہا بہت شرمندہ ہوں میں آپ کے لیے کیا توفہ لاسکتا تھا آپ علیہ السلام تو دین و دنیا کے بادشاہ ہیں ایک حکیر قطرہ دریا کو اور ایک ذرہ سہرہ کو کیا توفہ پیش کر سکتا ہے اے میرے دوست تیرا حسن حسن لا جواب ہے جس کی دیز سے دوسرے لوگ تو بہرہ ورد ہوتے ہیں مگر آپ علیہ السلام خود اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے لہٰذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ جس سے آپ علیہ السلام اپنے حسن کا نظارہ کر سکیں گے اور پھر مجھے یاد کریں گے یہ کہہ کر اس نے آپ علیہ السلام کو ایک اینہ نکال کر توفہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا حسن دیکھا تو گر پڑے ذلیخ خانے سنا تو کہا اب تو میری قدر پہچانے گا تو عاشقوں کے درد کو جانے گا تو تو کہا کرتا تھا سودائی مجھے میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے اب پتا تجھ کو لگا اے بے خبر حسن کا ہوتا ہے کیا دل پہ اثر ناظرین اینہ ایک ایسا دلکش توفہ ہے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اتنے مہب ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ و درویش دنیا سے بے خبر ہو کر اسی میں مہب و تماشا رہتے ہیں